تو موی شروع ہوتی ہے ایک آرکیٹیکٹ کو دکھاتے ہوئے جس کا نام جون ہوتا ہے وہ اپنی میریٹ لائف کو لے کے کافی پریشان رہا کرتا تھا کیونکہ اس کی اپنی وائف کے ساتھ اکثر لڑائی رہا کرتی تھی ان کا ایک چھوٹا بیٹا بھی تھا جو کہ اپنے پیرنس کے اس بیہیوئر کی وجہ سے پریشان رہا کرتا تھا اب جون اپنی سائٹ پر کام کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی اسے خیال آتا ہے کہ اس کی بیٹے کی بڑھتے ہیں وہ سوچتا ہے کہ آج وہ گھر چاہ کے اپنی وائف سے صلاح کر لے گا اور کوشش کرے گا کہ وہ دوبارہ نہ لڑے تاکہ ان کا بیٹا خوش رہ سکے اب وہ اچھے سے اپنا کام کر کے گھر چاہتا ہے اور جیسے اس نے پلان کیا تھا اسی کو فولو کرتے ہوئے اپنی وائف سے صلاح کر لیتا ہے اور یہ دیکھ کہ ان کا بیٹا بہت خوش ہوتا ہے کیونکہ کون اپنے پیرنس کو ایک ساتھ نہیں دیکھنا چاہتا اب وہ لوگ سب ساتھ بیٹے ہوتے ہیں کہ تب ہی ٹی وی پر ایک نیوز آتی ہے جس میں یہی بتا رہی ہوتے ہیں کہ بہت سارے کومیٹس دنیا میں پہنچنے والے ہیں وہ سب لوگ کافی خبرات جاتے ہیں ایک کومیٹ برمودہ ٹرائنگل میں گر چکا ہے اور اس کے کافی زیادہ آفٹر شوکس ہیں جون فوراں سے گھر سے باہر جا کر دیکھتا ہے تب ہی وہاں پر بھی ایک آفٹر شوک ویو آتی ہے جس سے جون بیچارہ گر چاہتا ہے اور اسمان میں اُٹھتے ہوئے برڈز بھی کافی ڈر رہے تھے رنٹ امیلی اتر اتر اوڑ رہے تھے ایوین ان کے گھر کے شیشے بھی ٹوٹ جاتے ہیں وہ سب لوگ کافی ڈر جاتے ہیں کہ ایک ہی کومیٹ کرنے کی وجہ سے اتنا زیادہ نقصان ہو رہا ہے اس کا مطلب نیوز میں یہ ریومر نہیں بلکہ یہ اصلی بات ہے ہمیں دوسرے کا خیال رکھنا ہوگا تب ہی وہاں پر جون کے موبائل فون پر دوبارہ سے وہ میسج آتا ہے اور وہ ریکارڈنگ بھی ان کے ٹی وی پر بھی سیم میسج آتا ہے جسے وہاں پر موجود اور لوگ بھی پڑھ لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی جسٹس ہے صرف تمہاری فیملی کو ہی کیوں چونا گیا ہے کیا ہم انسان نہیں وہ سب لوگ جون کو مین کہتے ہوئے اس کے گھر سے نکل جاتے ہیں اب جون اور اس کی فیملی پیکنگ کرنے لگتی ہے جون کے بیٹے کو ڈائی بیٹیز ہوتی ہے تو وہ لوگ اس کی انسولین بھی رکھتے ہیں اور پھر اپنی گاڑی لے کر اپنے گھر سے نکلنے لگتے ہیں تب ہی ان کے سامنے کورت آتی ہے جو کہ ان کی نیبر ہوتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیز اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ میں نہیں چاہتی کہ یہ یہاں ہمارے ساتھ مر شائے لیکن وہ لوگ ایسے کسی کو نہیں لے کر شاہ سکتے تھے کیونکہ ان کو اپنے ساتھ کسی کو لانا اللہ ہو ہی نہیں تھا اور یہ زیادہ بری بات ہوتی اگر وہ بچی وہاں جا کر وہی رہ جاتی اب خیر یہ لوگ جیسے دیسے کر کے آرمی بیس طرف پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ان لوگوں نے آگے شیلٹر کے لیے نکلنا تھا وہاں پر کافی پلینز کھڑے ہوئے تھے جس کی تھرو یہ لوگ جانے والے تھے اب یہ لوگ بھی باقی سارے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن تب ہی جان کو یاد آتا ہے کہ میرے بیٹے کی انسولین تو گاڑی میں ہی رہ گئی ہے وہ اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ تم پلین میں جا کر بے ٹھوپ میں انسولین لے کر آتا ہوں لیکن کئی زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے اور جان وہاں پر واپس نہیں آتا تو جان کی فائف پریشان ہو کے سیکیورٹی سے کہنے لگتی ہے کہ میرے ہسپن میرے بیٹے کی میڈیسن لینے گئے تھے لیکن ابھی تک وہ یہاں نہیں آئے آپ پلیز ان کا ویٹ کر لیجئے گا لیکن یہاں پر جان کی وائف سے غلطی ہو گئی تھی کیونکہ جس پلین میں وہ کچھ لوگوں کو لے کر جا رہے تھے ان میں ان کا رول یہ تھا کہ وہ پیشنٹ کو نہیں رکھتے اس پلین میں کوئی بھی پیشنٹ علاو نہیں تھا تو وہ جان کی وائف اور اس کے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں ادھر جان کو جب میڈیسن مل جاتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے وہ اپنے بیوی اور بیٹے کو آوازیں دینے لگتا ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ پلین میں جا کر بیٹ گئے ہوں کیونکہ میں نے ان کو بیٹنے کا کہا تھا اور پھر وہ بھی پلین کے اندر چلا جاتا ہے لیکن پلین میں اسے اپنی وائف اور بیٹا کہیں نہیں مل رہے ہوتے تو وہ انہیں ڈھونڈنے لگتا ہے لیکن پھر بیو لوگوں سے نظر نہیں آتے تو وہ بیٹ چاہتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ کسی اور طرف اور ڈھومتے رومتے یہاں پر آ جائیں اب پلین میں ہی آدمی جب جان کے ہاتھ میں وہ میڈیسن باکس دیکھتا ہے تو اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری میڈیسن ہے تو جان کہتا ہے نہیں میری بیٹی کی ہے تو آدمی کہتا ہے کہ اس میڈیسن باکس کے ساتھ تم یہاں پر کیسی آگئے وہ لوگ تو سبھی پیشنٹس کو باہر روک رہے ہیں تو جون یہاں کافی پریشان ہو جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ میرا بیٹا بھی تو ایک پیشنٹ ہے اور ضرور ان لوگوں نے اس کو روک لیا ہوگا وہ پلین سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن لوگ اسے روک لیتے ہیں کہ بس اب نہ تو کوئی پلین سے باہر جا سکتا ہے نہ کوئی اندر آ سکتا ہے کیونکہ پلین میں جگہ ختم ہو گئی ہے اب باہر کے لوگ یہ سن کے کافی غصے میں آ جاتے ہیں وہ کافی اگریسیف ہو جاتے ہیں کہ ہم اتنی مشکل سے یہاں تک پہنچے اور ہمیں اندر نہیں آنے دیا جا رہا کیا ہماری جانے ایمپورٹن نہیں ہے تو پولیس اتنے سارے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان پر فائرنگ سٹارٹ کر دیتی ہے اب دوسری طرف جون کی وائف سیکیوریٹی گارڈ سے ریکویسٹ کر رہی ہوتی ہے کہ مجھے جانے دیں میری ہسپنٹ ماں میرا ویٹ کر رہے ہوں گے وہ بہت بڑے آرکیٹیکٹ ہے جانوں نے گرمنٹ کی طرف سے خود میسج آیا تھا لیکن اس طرف پولیس کی فائرنگ کی وجہ سے فیول لیک ہونے لگتا ہے وہاں پر آگ لگ جاتی ہے وہاں پر بہت بڑا ایسپلوشن ہوتا ہے جس میں کئی لوگ مارے جاتے ہیں جان کی وائف کافی پریشان ہو جاتی ہے کہ کہیں اس پلاس میں جان کو نہ کچھ ہو گیا ہو وہ جان کو ڈھونڈنے لگتی ہے لیکن اسے جان کہیں پر بھی نظر نہیں آتا تو اسے ایک آئیٹی آتا ہے وہ ایک چٹ پر لکھتی ہے کہ جان میں اپنے پیرنٹس کے گھر شاہ رہی ہوں مجھے فہین پر ملنا تمہاری بیوی اور یہ لکھ کر وہ اپنی گاڑی کے شیشے کے ساتھ پیسٹ کر دیتی ہے تاکہ اگر جان کو ہم لوگ نہ ملیں تو وہ اٹلیسٹ اپنی گاڑی کے پاس آ کر یہ نوٹ پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جان کی وائف وہاں سے جانے لگتی ہے ایتر جان بھی اپنی وائف اور بیٹے کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے ہم جان کی وائف اور بیٹے کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک سٹور کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور جیسے وہ سٹور میں انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ اگریسیف لوگ ان پر فائرنگ کرنے لگتے ہیں لیکن وہ دونوں اپنی جان بچا کر وہاں سے باہر نکلاتے ہیں باہر نکلتی انہیں ایک کار نظر آتی ہے تو جان کی وائف اس کار میں بیٹے آدمی سے کہتی ہے کہ ہم دونوں کو اندر آنے دیں ہمیں ایک ایڈریس تک پہنچا دیں تو وہ آدمی ان کو کار کے اندر بٹھا لیتا ہے اب ان دونوں میں باتیں ہونے لگتی ہیں تو جان کی وائف اس کو بتا دیتی ہے کہ ہم لوگوں نے پلین میں جانا تھا اور شیلٹر کی طرف لیکن وہ لوگ اتنے برے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے بیٹے کو نہیں آنے دیا کیونکہ اسے ڈائے بیٹیز تھی وہ اسے ساری سٹوری بتاتی ہے کہ اس طرح سے میں اپنے ہسپنٹ سے دور ہو گئی ہوں اور وہ مجھے نہیں مل رہے جب گاڑی ڈرائف کر آدمی اس کی ساری بات سن لیتا ہے تو کہتا ہے کہ کیا واقعی ان لوگوں نے پہلے تمہیں بلایا اور پھر اس کو آنے ہی نہیں دیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بلکہ اس بچے کو تو زیادہ ضرورت ہے شیلٹر کی اس آدمی کی باتیں کچھ عجیب بھی فیل ہو رہی تھیں وہ کہتا ہے کہ میں خود اس کو وہاں پر دوبارہ چھوڑ کر آوں گا تو جان کی وائف کہتی ہے نہیں نہیں وہاں پر بلاسٹ ہو چکا ہے اور اگر یہ دوبارہ وہاں پر گیا تو وہ لوگ اس کو پکڑ لیں گے کیونکہ یہ پیشنٹ ہے اور وہاں پر اللہ ہو نہیں تو آدمی کہتا ہے کہ تم چھوپ کرو بڑے بورے طریقے سے اسے گاڑی سے پاہی نکال کے بھینگتا ہے وہ عورت یعنی جان کی وائف چلانے لگتی ہے کہ میری بیٹے کو کہاں لے کر چاہ رہے ہو وہ روڈز پر گاڑیوں سے مدد مانگنے لگتی ہے دوسری طرف ہم جان کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بیوی کو ڈون رہا ہوتا ہے تبھی اسے ٹینیجرز کا ایک رپ نظر آتا ہے جو کہ وہاں پر سنگنگ اور ڈانسنگ کر رہے تھے یہ سوچتے ہوئے کہ دنیا تو ختم ہونے ہی والی ہے تو کیوں نہ اس کو انجوئے کر لیا جائے تبھی کہیں دور ہم کومیٹ کا ایک حصہ گرتے ہوئے دیکھتے ہیں جسے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور ہر طرف خاموش ہی ہو جاتی ہے جون اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے کافی پریشان ہو جاتا ہے وہاں سے نگلتا ہے تبھی اسے ایک ٹرک دکھائی دیتا ہے جس میں کچھ لوگ تھے اور وہ ٹرک کینیڈا جا رہا تھا جون بھی اس ٹرک میں بیٹھ جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں مجھے میری بیوی اور بیٹا ملیں تو میں ان کے پاس اتر جاؤں کیونکہ جون کی بیوی کے فاتر کا گھر بھی کینیڈا ہوتا ہے جون کو ٹرک میں ایک لڑکا ملتا ہے لوگ کے اسے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو ہماری گرمنٹ نے کچھ خاص لوگوں کو کیوں جونا ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے میری مدر ڈاکٹر ہے اور انہوں نے ہی مجھے یہ بتایا ہے کیونکہ تم بھی جانتے ہو کارمنٹس کرنے کے بعد دنیا تباہ ہو جائے گی ساری بیلڈنگز تباہ ہو جائیں گی اور ظاہر ہے جب سب کچھ نارمل ہونا شروع ہوگا تو بیلڈنگز تباہرہ بنانے کی ضرورت ہوگی اور تم جیسے کہ تم نے بتایا ایک آرکیٹیکٹ ہو گرمنٹ کو تمہاری ضرورت ہوگی وہ سب اپنے مطلب کے لیے ہی لے کر جا رہے ہیں تمہیں اور میری مدر جیسے کئی ڈاکٹرز کو باقی اگر کوئی بیماری پھیلتی ہے تو اسے کیور کیا جا سکے وہ اسے بتاتا ہے کہ ہم یہاں کینیڈا پہنچیں گے تو آج رات یہاں سے آخری فلائٹ جائے گی گرین لینڈ تک اور گرین لینڈ پر یہ وہ شیلٹر ہاؤس ہے اور ہم لوگ چھپکے سے وہاں جائیں گے بلکہ تم اپنا بتاؤ تم بھی تو سیلیکٹڈ ہو تو تم تو ویسے ہی جا سکتے ہو تو جون اسے بتاتا ہے کہ ہاں میں سیلیکٹڈ تھا لیکن جو جو ریزنز آئے اور میں پلین سے باہر آیا وہ سب اس لڑکے کو بتاتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہ میری بیوی اور بیٹا کھو چکے ہیں مجھے پہلے ان کو روننا ہے لیکن وہاں پہ کچھ لوگ اسے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فورا ہمارے ساتھ چلو کیونکہ تمہیں ایک کرمنٹ نے سیلیکٹ کیا ہے اگر جون کی بیوی اور بیٹا نہ بھی جاتے تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑھنا تھا لیکن فرق ان کو پڑھ رہا تھا جون سے کیونکہ وہ ایک آرکیٹیکٹ تھا میں کافی فائٹ ہونے لگتی ہے وہ جون سے زبردستی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آؤ لیکن تب ہی جون کو جو ٹرک میں لڑکا ملا تھا وہ بھی آتا ہے اور ان لوگوں کو بچاتا ہے لیکن ساتھ میں وچارہ خود بھی مارا جاتا ہے دوسری طرف ہمیں وہی گاڑی چلاتا ہوا آدمی دکھایا جاتا ہے جس نے جون کی بیوی کو اپنی گاڑی سے باہر نکالا تھا اور جون کی بیٹے کو اپنی گاڑی میں ہی رہنے دیا تھا اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی ہوتی ہے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے دیکھو ہمیں نہیں چنا گیا تھا لیکن ہم نے کیسے چلاکی سے کام کیا اب اس بچے کے ہاتھ میں سٹرپ ہے جو کہ یہ شو کرتی ہے کہ یہ سیلیکٹڈ فیملیز میں سے ہے ہم اس کے درو شیلٹر ہاؤس تک جا سکتے ہیں اب وہ برات میں اپنی وائف کو لیتا ہے اور جون کے بیٹے کو اپنی گھوٹ میں اٹھاتا ہوا سار میں بیس تک پہنچ جاتا ہے اور وہاں کے سیکیورٹی آفیسر سے کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہمارا بیٹا ہے اس کے ہاتھ میں سٹرپ لگی ہوئی ہے لیکن ہماری سٹرپ جلدی میں کہیں کھو گئی ہے دیکھ رہے ہو یہاں پر حالات کیسے ہیں ہمیں پلیس پلین میں جانے دیا جائے تو تب ہی جون کا بیٹا رونے لگتا ہے اور کہتا ہے انکل یہ میری پیرنٹس نہیں ہے انہوں نے مجھے کٹنیپ کیا ہے مجھے بچہ آ لیں تو پولیس سمجھ جاتی ہے کہ اصل میں گیم کیا ہے اور چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ نرسنگ کیمپ لے آتے ہیں دوسری طرف جون کی وائف کافی وریٹ ہوتی ہے لیکن لگیلے اسے کوئی لفٹ دے دیتا ہے تو وہ بھی یہاں آرمی بیس آ جاتی ہے سب لوگوں سے پوچھنے لگتی ہے کہ کیا اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھا وہ اپنے بیٹے کی نشانیاں بتا رہی ہوتی ہے تب ہی ایک سیکیورٹی اوفیسر اسے نرسنگ کیمپ پر لے آتا ہے جیسے ہی وہ لوگ نرسنگ کیمپ پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک ڈاکٹر اسے بتاتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے انسولین لگا دی ہے پریشان مت ہو یہ یہاں سیف ہے تو جون کی وائف اپنے بیٹے کو گلے سے لگا لیتی ہے وہاں جون کی وائف ایک نرس سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ کیا آپ مجھے میرے فادر کے گھر پہنچا دیں گے وہ اسے سارا اٹریس بتاتی ہے تو نرس کہتی ہے کہ ام اوکے آپ فکر نہیں کریں وہاں کے لئے ایک بس نکلتی ہے میں آپ کو وہاں پر بٹھا دوں گی تو جون کی وائف کافی خوش ہو جاتی ہے اور فائنلی اس بس کے درو وہاں تک پہنچ جاتے ہیں اب جون کی وائف اپنے فادر کے گھر سے بہت قریب ہوتی ہے دوسری طرف جون بیچ جیسے دیسے کرتا وہ اپنی وائف کے فادر کے گھر پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر جا کر ان سے پوچھتا ہے کہ کیا میری بیوی یہاں پر آ گئی ہے تو اس کی وائف کے فادر کہتی ہے کہ نہیں بیٹا کیا اس نے آنا تھا یہاں وہ سارے لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں جون ان سے کہتا ہے کہ اب پریشانی کی بات پڑھنے والی ہے کہ جلد ہی کومیٹ ارسے ٹکرا جائے گا اگر وہ یہاں نہ پہنچے ٹائم پر تو کیا ہوگا تو جون کی وائف کے فادروں سے کہتے ہیں کہ تم چپ کرو اس سب تمہاری غلطی ہے میری بیٹی اور گرینٹ سن کی ریسپونسیبیلٹی تمہیں دی تھی میں نے تم انہیں ابنے ساتھ کیوں نہیں لائے ہو اب جون پریشان ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور پریے کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اور اس کا بیٹا سیف ہوں کہ تب ہی اس کو کال آتی ہے جو کہ اس کی وائف کی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ ہم گھر کے بہت قریب ہیں اور چلدی آ رہے ہیں تو جون کہتا ہے کہ میں گھر کے باہر آتا ہوں چلدی سے آ جاؤں اور فائنلی جون اپنی بیوی اور بیٹے کو دیکھ لیتا ہے وہ لوگ گلے لگتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں کہ شکر ہیں ہمارے پاس گاڑی بھی ہے وہ سب تیار ہو جاتے ہیں لیکن جون کی وائف جب اپنے فادر سے کہتی ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں تو اس کے فادر کہتے ہیں کہ نہیں بیٹا میری ویسے بھی اب عمر کیا رہی ہے اور میں اپنی زندگی کے آخرے دن اپنے دوستوں کے ساتھ گزارنا چاہوں گا جہاں پر میں بڑا ہوا ویسے بھی موت آنی ہو تو آ کر رہتی ہے ہم اسے روک نہیں باتیں خیر میں پھر بھی دعا کروں گا کہ سب کچھ سیف رہے یہاں پر کوئی کومنٹ نہ گرے تم لوگ جاؤ اور اپنا خیال رکھنا تبھی سین کافی ایموشنل ہوتا ہے کیونکہ جون کی وائف اپنے فادر کے ایسی باتیں سن کے کافی دکھی ہو جاتی ہے لیکن اسے جون اور اپنے بیٹے کی خاطر جانا پڑتا ہے اب وہ لوگ گرین لینڈ کے لیے گاڑی پر نکل پڑتے ہیں کہ تبھی راستے میں کومنٹس کے چھوٹے چھوٹے حصے گرنے لگتے ہیں اور جہاں وہ گر رہے تھے وہاں آگ لگتی جا رہی تھی اور طور جس گاڑی پر وہ کومنٹ کا حصہ گر رہا تھا وہ گاڑی بھی بلاسٹ ہوتی جا رہی تھی اس طرح سے ہر طرف ٹریفک بھر گئی تھی اور ٹیٹ پورٹیز بھی پڑی ہوئی تھی وہ لوگ کافی پریشان ہو جاتے ہیں جون اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ پریشان نہیں ہو تو میں ہمت نہیں ہارنی ہمیں اپنے بیٹے کے لیے ہمت دکھانی ہوگی وہ اسے بتاتا ہے کہ آج رات لازٹ فلائٹ کینیڈا سے گوین لینڈ تک جا رہی ہے ہمیں جیسے دیسے کر کے اس پلین میں بیٹھنا ہوگا اب وہ لوگ تیزی سے اپنی گاڑی چلانے لگتے ہیں لیکن کافی دیر ہو جاتی ہے کینیڈا سے نکلنے والا آخری پلین اب رنوے پر تھا وہ ٹیک آف کرنے ہی مالا تھا تب ہی جون اپنی گاڑی اس پلین کے سامنے لے آتا ہے تب ہی پائلٹ باہر آتا ہے اور اسے بحث کرنے لگتا ہے کہ تم پاغل ہو گئے ہو تو جون اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ پلیز مجھے باقیوں کا نہیں پتا لیکن ہم یہاں پر سروائیور ہیں میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں مجھے اندر آنے تھے میرا چھوٹا سا بیٹا ہے اور ایون ہم تو سیلیکٹڈ فیملیز میں سے ایک تھے تو پائلٹ کن پر ترس آ جاتا ہے اور وہ نے پلین کے اندر لے آتا ہے فائنلی ان کا پلین گرین لینڈ تک پہنچ چکا تھا لیکن ابھی تک لینڈ نہیں ہوا تھا کچھ ہی دوری پر کومیٹ کا کچھ حصہ سمین پر جا کر گرتا ہے جس سے بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے اور اس کی اتنی زیادہ شاک ویسٹ جنریٹ ہوتی ہیں کہ اوپر پلین تک آتی ہیں اس کی وجہ سے ان کا پلین ایک پہاڑ کے ساتھ جا کر لگتا ہے اور کھریش ہو جاتا ہے وہ صرف آگے سے ڈیمیج ہوا تھا اور اس کا سسٹم رک گیا تھا لکھی بات یہ ہے کہ اس میں آگ نہیں لگی تھی نہ ہی کسی پیسنجر کو کچھ ہوا تب ہی سارے لوگ ہاتھ ہلانے لگتے ہیں کیونکہ سامنے آرمی ہوتی ہے اور آرمین کو ریسکو کرنے آ جاتی ہے آرمی فوراں سے ان لوگوں کو شیلٹر ہاؤس کے اندر لے جاتی ہے جو کہ ایک بہت بڑے پنکر کی طرح تھا وہ وقت آ چکا تھا جب بہت بڑا کومنٹ اس دنیا پر گر چکا تھا باہر بہت بڑا بلاسٹ ہوتا ہے جس سے پوری دنیا ہلنے لگتی ہے جس سے بہت بڑا ارث کو ایک آیا ہو بہت زورتار آواز آتی ہے اور شیلٹر ہاؤس یعنی اس پنکر کے اندر لوگ بھی کافی ہل جاتے ہیں اور ٹرنے لگتے ہیں جون اپنی فیملی کو گلے سے لگا لیتا ہے اور یہاں پر اسے سارے فلاش پیک آنے لگتے ہیں اور وہ اپنی فیملی سے کہتا ہے کہ میں تم سب سے بہت بیار کرتا ہوں لیکن تب اچانک سے خاموشی ہو جاتی ہے باہر کے دنیا پوری طرح سے تباہ ہو چکی تھی لیکن اب کوئی کومنٹ ایسا نہیں بجا تھا جو کہ گرنے والا ہو کیونکہ آخری کومنٹ گر چکا تھا اور اسی نے کافی تباہی مچا دی تھی ہر طرف پوائزنس کیسی سپیل جاتی ہیں تو سب لوگوں کو باہر نہیں آنے دیا جاتا کیونکہ شیلٹر ہاؤس میں کچھ کانا بھی تھا اور کچھ فیسریٹیز بھی تھی اس لیے کچھ مہینے تک ان لوگوں کو اندر ہی رکھا جاتا ہے لیکن جیسے ہی باہر کا اٹموسفیر کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے تو یہ چیمبر یعنی شیلٹر ہاؤس کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جب یہ لوگ باہر آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا تباہ ہو چکی ہے لیکن بہت زیادہ شکر کرتے ہیں کہ ہم تو بچ گئے ان کو نیوز ملتی ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کونوں میں یہ شیلٹر ہاؤسز بنائے گئے تھے اور ان کی طرح کو چھوڑ لوگ بھی باگی بچے ہیں چونکہ سب مل کر ایک نئی دنیا کا سٹارٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی اینڈ ہو جاتی ہے تینکیو فور ووچنگ